اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیر لی امری و حلو اقدتم من لسانی یفقحو قولی آج ہم چپٹر سٹارٹ کریں گے ڈوسیج فارم انگریڈینٹ اور پرادکٹ فرمولیشن کے کہ ڈوسیج فارم کیا ہے انگریڈینٹ کیا ہے اور پرادکٹ فرمولیشن مطلب فرمولیشن جو پرادکٹ اور ڈرگ وغیرہ ہم بناتے ہیں وہ کئی سے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے ڈوسیج فارم سے پہلے کہ ڈرگ اور میڈیسن میں فرق کیا ہے ڈرگ کیا ہے اور میڈیسن کیا ہے کیونکہ یہ بیسک ہے ڈوسیج فارم ہم مطلب سب سے پہلے ہم ڈرگ اور میڈیسن کے فرق کے بارے میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم ڈوسیج فارم کے بارے میں ڈسکس کریں گے ڈرگ جو ہوتا ہے only API actual pharmaceutical ingredient مطلب ڈرگ میں ہوتا ہے actual pharmaceutical ingredient API actual pharmaceutical ingredient کیا ہے وہ سبسٹانس ہے actual pharmaceutical ingredient جو اصل میں جو اصل میں بیماری کو ٹریٹ کرتا ہے ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو اسے ہم API actual pharmaceutical ingredient کہتے ہیں اور میڈیسن کیا ہوتا ہے API plus vehicle are acceptance میڈیسن میں یہ actual pharmaceutical ingredient تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایڈ ہوتا ہے وہیکل یا ایک سیپینٹ وہیکل ایک سیپینٹ کیا ہے مطلب اسے کسی دوسرے سبسٹانس سے مل کے فار ایگزامپل فلیورنگ ایجنٹ ہیں ٹیسٹ کیلئے یوس ہوتا ہے جو کہ بچے وغیرہ بعض اوقات ایسے ڈرگ مطلب ایسے ڈرگ موجود ہے جو کہ ٹیسٹ جو اس کا ہے وہ بیٹر ہے مطلب وہ بہت اچھی ٹیسٹ نہیں ہے بدبو ہے ٹیسٹ جو اس کا ہے وہ حراب ہے اس لیے اس کے ساتھ وہیکل کچھ وہیکل یا ایک سیپینٹ یوس کرتے ہیں ہم جیسے ہم فار ایگزامپل فلیورنگ ایجنٹ ہے ایمل سی فائنگ ایجنٹ ہے وہ ہم یوس کر کے پھر کاتے ہیں تو یہ ہے میڈیسن آپ نے بس یہ یاد کرنا ہے کہ ڈرگ میں ہوتا ہے اونلی اپی آئی یعنی ایکچول فرماسیٹیکل انگریڈینٹ ہاس اور میڈیسن جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پلس وہیکل یا ایک سیپینٹ موجود ہوتا ہے اچھا یہ جو کمپنی پرچیس کرتے وہ کیا کرتے وہ ڈرگ کو پرچیس کرتے میڈیسن کو پرچیس نہیں کرتے میڈیسن تو وہ ہود ملاتے مطلب وہ وہیکل یا ایک سیپینٹ کامپنی میں کمپنی میں پرچیس کیا کرتے ہیں کمپنی وہ ڈرگ یعنی ایکچول فرماسیٹیکل انگریڈینٹ کو پرچیس کرتے ہیں اور سبسٹانسز دیٹھے وہ ڈیفینٹ فارم میڈیسن کی جو تاریف ہے وہ یہ ہیں سبسٹانسز دیٹھے وہ ڈیفینٹ فارم اس کی ایک ہاس فارم ہوتی ہے حالت ہوتی ہے اور ہاس قسم کے مطلب بیماری کے لیے استعمال ہوتے ہیں آپ نے بس یہ یاد کرنا ہے میڈیسن کے ڈیفینٹ یعنی ہاس فارم ہوتی ہے اور ڈیفینٹ فارم اور میڈیسن کے جو ہوتے ہیں اس کا ایک ہاس فارم ہوتا ہے اور ہاس قسم کے ڈوز ہوتے ہیں مطلب اس کی مطلب ایک میڈیسن ہے لیلے پینڈول پینڈول میں کتنے پرسن مطلب کتنی میلی گرام پیراسیٹامول موجود ہے تو ہم وہ کہیں گے کہ یہ ڈوز ہے فار اگزامپل پانچ سو میلی گرام موجود ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پینڈول جو ہیں وہ فائو ہنڈرڈ ڈوز ہیں اور ڈرگ کی ڈیفینیشن آپ کیا کیسے کریں گے سبسٹانسز جو ایکٹ کرتے ہیں باڈی پہ اور استعمال ہوتے ہیں پریونشن مطلب بچانا ڈائیگنوسس اینڈ میڈیسن فار دا پریونشن ڈائیگنوسس اینڈ میڈیسن تو یہ ہو گئی تاریف ڈرگ کی اگر آپ سمپل کرنا چاہتے تو آپ نے بس صرف یہ بتانا ہے کہ ڈرگ میں جو یوز ہوتا ہے وہ صرف اپی آئی موجود ہوتا ہے اور میڈیسن میں اپی آئی پلس ویہیکل آر ایک سیپینٹس پھر ہم ڈرگ کے ایماؤن کے بارے میں بتائیں گے اس کی ڈیفینٹ ایماؤن نہیں ہوتی لیکن میڈیسن کے ڈیفینٹ ایماؤن ہوتی ہیں اور ڈیفینٹ ڈوز ہوتی ہے یہ فرق بھی آپ نے یاد کرنا ہے اگر آئے چھوٹا سا کوششن تو آپ نے لکھنا ہے کہ ڈرگ کی جو ایماؤن ہے وہ ڈیفینٹ نہیں ہوتی اور ڈوز بھی ڈیفینٹ نہیں ہوتی فار ایماؤن پل پاورڈر اور اس طرف پہ ڈیفینٹ فارم بھی ہوتی ہیں اور حاص قسم کے ڈوز بھی ہوتا ہے پانچ سو میلی گرام چہ سو میلی گرام تین سو میلی گرام یہ ہوتے ہیں پوٹینسی جو کہ ہے ایکٹیو پوٹینٹ کمپاؤنڈ ڈرگ جو ہیں وہ ایکٹیو پوٹینٹ کمپاؤنڈ ہے آپ نے یاد کرنا ہے یاد رکھنا ہے کہ ڈرگ جو ہوتا ہے وہ پوٹینٹ کمپاؤنڈ ایکٹیو پوٹینٹ کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور یہاں پہ میڈیسن جو ہیں ایک ایڈمنسٹریٹو فارم ہے ڈرگ کی مطلب ایڈمنسٹریشن مینز داہل کرنا مطلب باڈی کو داہل کرنی کی ایک ایڈمنسٹریشن فارم ہے کس چیز کی ڈرگ کی دا ڈرگ آردہ میڈیسن آردہ ایڈمنسٹریٹو فارم آف ڈرگ یہ ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے سیکنڈ پوٹین کم آل میڈیسن آر ڈرگ جتنی بھی میڈیسن سے اسے ہم ڈرگ کہہ سکتے ہیں لیکن آل ڈرگ کو آپ میڈیسن نہیں کہہ سکتے یہ بھی ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھنا اور اس قویسچن میں بھی آپ نے لکھنا ہے یہ زبردست فرق ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنی بھی میڈیسن ہے جتنی بھی میڈیسن سے وہ ڈرگ ہم کیلا سکتے ہیں کیونکہ اس میں اپی آئی موجود تو ہوتا ہے ایڈ مطلب اضافی کیا ہوتا ہیں ویہیکل یا ایکسپین موجود ہوتا ہیں لیکن یہاں پہ آر ڈرگ آر ناٹ میڈیسن تمام کے جتنی بھی ڈرگ ہیں اسے ہم میڈیسن نہیں کیسے بعض کو کہہ سکتے لیکن تمام کو نہیں کہہ سکتے یہاں پہ جتنی بھی میڈیسن ہیں اسے ہم ڈرگ کہہ سکتے ہیں ایکزامپل جو ہیں ڈرگ کا وہ پیراسیٹامول ہے پیراسیٹامول یہ جو برانڈ یہ کیا ہے یہ ای پی آئی ہے ایکچول فرماسیٹیکل انگریڈین یہ وہ سبسٹانس ہیں جو کہ ایکٹ کرتا ہے کیا کرتا ہے مطلب ٹریٹ کرتا ہے کس چیز کو بیماری کو ڈیزیز کو اب ڈوسیج فارم کے محتل اب ہم آئیں گے ڈوسیج فارم کی طرح اس کی تعریف کریں گے اس کے درمیان فرق تھے وہ ہم نے ڈسکس کی اب ہم ڈوسیج فارم کی طرف آئیں گے سب سے پہلے ڈوسیج فارم کیا ہے یہ وہ فارم ہیں ڈرگ کی جو ہم ریسیو کرتے فار اگزامپل ہم فار اگزامپل ڈرگ کی وہ فارم ہم نے ڈرگ لی چاہے وہ ہم لیکویڈ فارم میں لے چاہے وہ ہم سالیڈ فارم میں لے چاہے وہ گیشیس فارم میں لے یہ مختلف قسم کے فارم ہے ڈرگ کے مطلب فار اگزامپل ڈرگ لے لی لی ہے وہ ہم لیکویڈ یا گیس یا سیمی سالیڈ یا سالیڈ فارم میں لی فارم ہے اسی کو ہم کہتے ہیں ڈوسیج فارم کی تعریف آپ کیا کر سکتے ہیں پھر ڈرگ ڈوسیج فارم کے مختلف قسم ہے میں جب بتاؤں گا تو آپ بولو گے نہیں مرتے دم تک بولو گے نہیں انشاء اللہ ڈوسیج فارم کے کتنے ٹائپ ہیں تو وہ ہیں فور ٹائپ ایک ہوتا ہے سالیڈ ڈوسیج فارم سیکنڈ سیمی سالیڈ تار لیکوڈ ڈوسیج فارم فور پہ گیشیس ڈوسیج فارم تو سب سے پہلے جو سالیڈ ڈوسیج فارم ہے شوگر فار اگزامپل ہم نے ہلدی لی اور شوگر لے لیا شوگر کیا ہے سالیڈ کیا ہلدی پلس شوگر ہم نے میکس کیا اور پہلے لیا یہ کیا ہے یہ سالیڈ ڈوسیج فارم ہے یہ جو ایکٹو اپی آئی ہیں وہ کیا ہے شوگر ہیں اپی آئی تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں سالیڈ ڈوسیج فارم کیونکہ ہم نے یہا سالیڈ کو یوز کیا ہے اپی آئی کو ہلدی پلس شوگر کو میکس کر کے یہ کیا ہو گیا سالیڈ ڈوسیج فارم اسی طرح سی سالیڈ ڈوسیج فارم کو ہم نے لے لیا ہلدی اور دی سی گی کیا ہے یہ سی سالیڈ ہے تو ہم نے اس کو میکس کیا پھر لے لیا تو یہ کیا ہو گیا سی سالیڈ ہو گیا کیا ہو گیا سی سالیڈ اسی طرح اب ہم لیکوڈ لیکوڈ فار اگزامپل کیا ہے ملک ہیں ملک اور ہلدی کو میکس کر کے ہم نے لے لیا تو یہ کیا ہے لیکوڈ ڈوسیج فارم اسی طرح آپ نے یاد رکھنا ہے اگر یہاں پہ گیس اگزامپل تک آپ نہیں بولوگے انشاءاللہ پہ ہم سالیڈ ڈوسیج فارم کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کے دو فارم ہیں سالیڈ ڈوسیج فارم کے انہیدر دو ٹائپ سے ایک یونٹ ڈوسیج فارم ہے اور سکر جو ہوتا ہے وہ بلک ڈوسیج فارم ہے جو یونٹ یونٹ مینز ڈوسیج فارم جو یونٹ مطلب متحد ہوتے فار اگزامپل ٹیبلیٹ کیپسول ٹیبلیٹ جو ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے اپی آئی ہوتے ایکچول فرمسیوٹیکل انگریڈینٹ ہوتے ہے فار اگزامپل پینیڈول کا ایم اکسیل کا کیپسول بھی اسی طرح یہ کیا ہیں یونٹ ڈوسیج فارم بلک ڈوسیج فارم کا اگزامپل کیا ہے فاودر انڈسٹری پاودر پاودر جو ہوتا ہے وہ یونٹ نہیں ہوتے ہمیں معلوم پاودر ہم چمچ میں لیتے ہے ایک ریسی بھی کم ہوتی فار اگزامپل ہم نے لے لیا ہمیں کہا گیا کہ پانچ سو میلی گرام لے لے پاودر تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پانچ سو کیپسول کیونکہ یونٹ میں اس لیے ہم یونٹ ڈوسیج فارم لیکن یہاں پی یونٹ نہیں ہے یہاں تو پاودر رہے یہاں تو پاودر رہے اس لیے ہم کہتے ہیں بلک ڈوسیج فارم جو کہ ہمیں بلک given ان بلک فر اگزامپل پاودر اور ڈسٹری پاودر یہ اپنے لکھنا ہے سیمی سالیڈ ڈوسیج فارم فاردر ہم اس دوسرے ویڈیو میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کہ سیمی سالیڈ کے جو جھل ہے پیسٹ ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں ایک ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سیمی سالیڈ تو آپ کو ملو ہے فاردر دیسی ہے اس لئے ہم اسے سیمی سالیڈ ڈوسیج فارم کہتے ہے دن تاٹ پہ ہے لیکویڈ ڈوسیج فارم جو ہوتا ہے وہ فردر دو ٹائپس کا ہے ایک تو مانو فیزک ہے اور ایک ہوتا ہے بائی فیزک جو جو ون فیز میں ہو اسے ہم کہتے ہے مانو فیزک لیکویڈ ڈوسیج فارم اور جو ٹو فیز میں ہوں اسے ہم کہتے ہیں بائی فیز فار اگزامپل سائر اپ اور سلوشن جو ہے اس کے ایک فیز ہے فار اگزامپل یہاں پہ سلوشن کے ہم اگر بات کرے تو ہم نے شگر لے لیا اور پانی لے لیا اسے میکس کیا کتنے فیز بن گئے ایک ہی فیز بن گئے ہم نے شربت پی لی تو یہ کیا ہے مانو فیز لیکویڈ ڈوسیج فارم ہے اور یہاں پہ ایمل جن ایمل جن میں دو فیز ہوتے کیونکہ وہ ایم میسیبل ہوتے ہیں ہم نے ایمل جن کی تعریف ہی ایسی کرتے کہ دو لیکویڈ جو ایم میسیبل ہو اور سسپنشن بھی ایسا ہی ہے تو یہاں پہ ٹو فیز ہوتے ہیں اور یہاں پہ ون فیز ہوتے ہیں ون فیز والے کو ہم مانو فیز کہتے ہیں اور ٹو فیز کو ہم بائی فیز کہتے ہیں تو یہ تھی آج کی لیکچر امید ہے کہ